باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ وہ سرتاج ہیں اور ان کا سلسلہ جو ہے پوری دنیا کے فقہ حنفی کا سلسلہ سب سے زیادہ پھیلا ہے اتنا اونچا مقام اللہ نے ان کو عطا کیا ظاہری شکر و سورت میں بھی اللہ نے ان کو حسن و جمال نفاست پاکیز کی چہہاں چاہیے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں وہ لکھتے ہیں کہ وہ خوش لباس بھی تھے اور خوش گفتار بھی تھے گفت کو آپ کی شیری اور خوبصورت آپ کا لباس بھی بہت خوبصورت پاکیزہ اور بلکہ ایسے اور خوش بو اس قدر امدہ لگاتے تھے نہاید نفیس اور شاندار آپ کی شخصیت تھی اور ادھر جو ہے باطنی کمالات ایسے اللہ نے ان کو عطا کر رکھے تھے کہ سبحان اللہ یہ حالت تھی آپ کی ایک مرتبہ مجلس کے اندر تشریف فرما تھے چنانچہ ان کے شاگید حسن بن زیاد یہ نقل کرتے ہیں کہ مجلس میں بیٹھے تھے اور اہلی مجلس میں ایک شخص کو آپ نے دیکھا وہ خستہ لباس خستہ لباس بیٹھا ہے اور پرانے کپڑے پین کے بیٹھا ہے جب مجلس برخواست ہوئی تو آپ نے اس کو کہا کہ آپ ذرے ٹھہری مجھے مل کے جائیے باقی سارے احباب چلے گئے آپ نے اس شخص کو بولایا فرمایا کہ یہ میری جائنماد ہٹاؤ اس کے اندر جو بھی ہے وہ تمہارے لیے نظرانہ اور یہ ہوا حدیہ ہے اب وہ شخص گیا اسے جائنماد اٹھائی نیچے دیکھا تو آپ نے فرمایا کیا ہے اس کی نیچے فرمایا کہ ایک ہزار دیرم ایک ہزار دیرم ہے فرمایا یہ ایک ہزار دیرم میں نے تمہیں تحفہ دیئے کہ تم لے جاؤ اور اپنے اوپر اچھا لباس جائے زیوے تن کرو یہ بات کہی تو وہ شخص کہنے لگا کہ امام صاحب میں تو صاحبِ وسط ہوں صاحبِ حیثیت ہوں مجھے ان ایک ہزار دیرم کی ضرورت نہیں میں خود یہ اچھا لباس خرید سکتا ہوں اس پر امامِ عظم ابو عنی فرحمت اللہ فرمایا کہ جب تم خود صاحبِ حیثیت ہو تو اپنی حیثیت کے اعتبار سے لباس کیوں نہیں پہنتے ہو تم اچھا اور امدہ اور نفیس لباس اپنی حیثیت کے مطابق کیوں نہیں پہنتے ہو کیا تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں حدیث پتا نہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے محبوب رکھتے ہیں اس بات کو کہ وہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھیں اللہ تو اس بات کو محبوب رکھتے ہیں کہ جو نعمت اللہ ان کو عطا کر رکھی ہے مالو دور دے رکھا ہے تو اسی حیثیت کے اعتبار سے لباس بھی امدہ پہنے جوتا امدہ پہنے اس کا امدہ اور خوشبو بھی امدہ لگائیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ میں نے جو نعمت اس کو دی ہے اس کی استعمال کا حق ادا کر رہا ہے اور پھر اللہ کا شکر بدار بنے کیا تم نے حدیث نہیں سنی یہ بات کہا کہ ٹھیک ہے میں اندہ اس پر عمل کروں گا فرمایا کہ ہاں تمجھے اچھا لباس پہنو کیونکہ جب اللہ نے خوشی لباس کی حیثیت تمہیں دے رکھی تو حیثیت کے مطابق لباس پہنو تو ناظرین دیکھا یہ ہے اللہ والوں کی شان کہ نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آقامات اور ان کی اقوال و انفاظ کس طریقے سے ان کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان اللہ یحبو اینجرہ اثر نعمتی علابدی کہ اللہ کو محبوب ہے یہ بات کہ اپنے بندے پر نعمت کا اثر دیکھیں اس لئے وہ خود بھی اللہ نے ان کو اس قدر نواز رکھا تھا خود ان کے صاحب زادے فرماتے ہیں کہ باجان کا جو ہے وہ ریشم کے کپڑے کا کاروبار تھا ریشم کے کپڑے کا کاروبار قریب قریب سٹیٹس کے اندر پہنچتا تھا اس قدر بڑا کاروبار آپ کے پھیلا ہوا اور نہایت تقوی ورہ کے ساتھ آپ کاروبار کرتے تھے اور اللہ نے ایسی برکت دے رکھی تھی کہ آپ وقت کے محدثین اور فقہ جتنے تھے ان کو ہر مہینے نیا سوٹ جو ہے سلوہ کے ان کے سائز کے مطابق ان کو پہنچاتے تھے ہر مہینے نیا سوٹ جو ہے آپ ان کے مطابق ان کو پہنچاتے ہیں ایسا کوئی آج ایسا کوئی مالدار نہیں ہے جو ہر مہینے جو ہے وہ وقت کے محدثین اور فقہ کو نیا سوٹ تیار کر کے ان کو پہنچاتا ہو اللہ نے ایسا ان کو گویا کہ باطنی ظرف بھی ایسا تاکر رکھا تھا اور عید کا جب موقع آتا تھا تو رجب کے مہینے سے آپ کوفہ کے غربہ کی لسٹیں بنانا شروع کر دیتے تھے اور عید کی راہ جس کو چاند رات کہتے ہیں جسے مالدار ہلڑ وازیاں کرتے ہیں یہ غریب غربہ مایوس پھرتے ہیں کہ ان کے بچوں کی جوتے کے پیسے نہیں ان کے کپڑے کے پیسے نہیں تو کوفہ کے جتنے غریب تھے ان کے گھروں میں چاند رات میں جتنے بچے ہیں جتنے بڑے ہیں اتنے سوٹ تیار ہو کر گھر پہنچ جاتے تھے یعنی ان کا ماپ لیا جاتا تھا ان کی تعدادیں لی جاتی تھی اور رجب کے مہینے سے درزی سوٹ سینے میں لگ جاتے تھے اور ہر ایک پورے پورے پیکٹ بنا کے ان گھروں کے اندر پہنچتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی طرف سے اللہ نے اتنا بڑا ظرف ان کو عطا کر رکھا تھا سخاوت کا حتمتائی بنا رکھا تھا تو یہ اللہ نے شان ایسے نہیں دی کہ جہاں اللہ اس قدر برکت کاروبارے میں دے رہے ہیں اور ادھر حالت یہ ہے کہ کوفہ کے غریب چاند رات کے اندر جہے وہ منتظر ہیں کہ جہاں امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف سے پورے گھرانے کے جہاں کپڑے پہنچ رہے ہیں اور صبح عید کی خوشی کے اندر مالداروں کے ساتھ وہ غریب بھی کچھے اچھے کپڑے پہن کے پھر رہے ہیں تو انہوں نے مجلس کے اندر جب خستال شخص کو دیکھا تو آپ کو دکھ ہوا اور آپ نے جہاں اس کو روکا اور اس کے بعد کہا کہ اس مسلح کی نیچے سے پیسے اٹھا لو ایک ہزارت دیرم دیکھو تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم اپنا حال علیہ ایسا کیوں نہیں رکھتے کہ تمہارے حال علیہ کو دیکھ کر کسی دوسرے کو عیزہ نہ ہو تیرے اس حال علیہ کو دیکھ کے ہمیں دوسرے مسلمان کو عیزہ ہوتی ہے اس کو تکلیف ہوتی کہ بیچارہ کس قدر جائے وہ خست حالت میں ہے اور جبکہ تمہیں اللہ نے غصت دے رکھی ہے اس نے معذرت کی کہ حضرت آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا اس کو کہتے اتباع سنت اتباع شریعت تو ناظرین حقیقت یہ ہمیں اس پر بھی نظر رکھنی چاہیے خود بھی ہم جو اللہ نے جو حیثیت دے رکھی حیثیت کے مطابق ہم پہننا اوڑنا کھانا پینا رہنا سہنا بھی رکھیں لیکن آگے دوسروں پر بھی نظر رکھیں کہ جو غریب جن کے پاس کچھ ان کے تنبطن لباس سے خالی ہیں ان کی جس قدر مدد ہو سکے وہ مدد بھی کریں جیسے امام آزم مبوری فرحمت اللہ لے کرتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ لے جن کی فقہ حنفی یہ تو ایک ایسی معنوی نعمت پوری امت کے در آج تک پھیلی ہے وہ ان کے لئے صدقہ جاریہ ہے اللہ تعالیٰ جو امام آزم ابو حنیفہ کے درجات مزید سے مزید بلند فرمائے بہت سے نادانہ ایسے بھی ہیں جو ان کے بارے میں بدگمانیاں کر کے جو وہ الٹی باتیں کرتے ہیں نادانیوں کی باتیں کر کے ان کے مقام مرتبے کو گرانے کو کوشش کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ان کی کرامت ہے کہ اللہ نے ایسے بھی افراد پیدا کر رکھے ہیں کہ جو ان کی غیبتیں اور چغلیاں ان کی تعمتیں بدگوئیاں کر کے ان کے درجات کو اور بلند کر رہے ہیں ان کے درجات کو اور بلند کر رہے ہیں تو گوئے کہ امام آزم ابو حنیفہ اپنوں کی دعاوں سے اور دوسری کی جائے وہ بدخوئیوں سے جائے درجات کی بلندی طرف پرواز کر رہے ہیں کیونکہ دنیا کے اندر ان کی زندگی اس کا تقوی ورہ کی تھی کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ امام آزم کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے علوم سے نفع اٹھانے کی توفیق خطا فرمائے آمین یارب العالمین